موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہو ہم بھی الحمدللہ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ولوگ کا پریویو دیکھے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ولوگ میں کیا کیا ہے تو میں بھی ساتھ میں بتا دیتی ہوں کہ اصل میں اٹس جسٹ سنڈے لیزی ولوگ جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کام ہے وہ میں کروں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہاں پہ کوہارٹ میں جو ہے نا ہمیں جو چولا ملا ہے نا وہ بہت ہی بھتا ہے میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے گریس سپری بہت سارے سپریز یوز کر کے جو ہے میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں کتنی صدیوں کی اس پہ گریس جمعی ہوئی ہے جو صاف بھی نہیں ہو رہی اور دوسرا یہ چولا بہت ہی خستہ حالت میں ہے تو ہم نے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ اس کو چینج کروا دے بٹ ابھی تک ریکویسٹ پہ کوئی عمل درامت دائر نہیں ہوا تو جو ہے اسی میں بھی کام چلانا پڑے گا اور دوسرا یہاں پہ جو ہے تھوڑی بہت ریسورس کی بھی کمی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ گیس کا بھی بڑا ایشو ہے تو ابھی میرے ساتھ بہت فنی کام ہوا میں آپ کو ساتھ میں بتاتی ہوں چولا تو میں نے بڑا اچھے سے صاف کیا برطن وغیرہ دھوکے جو ہے میں نے سوچا میں پہلے کچن صاف کرتی ہوں پھر آرام سے چائے بناوں گے جیسی ہی میں نے کچن صاف کیا برطن صاف کیے برطنوں کو سنبھالا اور جیسی ہی چائے کے لئے پانی رکھا تو ایوز سرپرائز اور آپ ساتھ ساتھ میں دیکھتے جائے کہ مجھے کیا سرپرائز ملا اگر آپ ویکلی بیسس پہ جو ہے تھوڑی بہت ڈیپ سوٹ آف کلیننگ کرے تو آپ کے کچن میں کبھی بھی جو ہے وہ انٹینسف قسم کی گریس یا چکناہٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی برٹ شرط یہ ہے کہ آپ کو ویکلی بیسس پہ صفائی کرنی ہوتی ہے کیونکہ کچن میں زیادہ تر آئیلی فیومز ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کے ساتھ چپک جاتے ہیں ٹائلز پہ بھی برطنوں پہ بھی ساری چیزوں پہ تو وہ پھر ان کو صاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو نان سٹک پینز ہوتے ہیں ان کی نیچے بہت ہی جو تلے ہوتے ہیں وہ بہت گندے ہو جاتے ہیں اس کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ویم سے تھوڑا بہت رگڑے نا تو وہ اس پہ وہ داغ جو ہیں وہ جمتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی اندر والی سائٹس پہ جو ہے وہ چکنا ہٹ سخت ہوتی ہے وہ ساتھ سے ساتھ اگر آپ صاف کریں تو وہ کلین ہو ہی جاتی ہے تو برطن سنبھالنے کے بعد جیسے ہی میں نے چائے کا پانی رکھا تو گیس نے کہا کہ آپ کون ہے جو مجھے جلائیں گی تو ابھی انہی حالات کے لیے جو ہے ہم نے سلینڈر رکھا ہے تو میں نے وہی سلینڈر جلایا اور اس پہ جو ہے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور اتنی دیر میں جو ہے شماوہ بھی جا گئی تھی تو پھر اس کے لیے بھی بنانا تھا ناشتہ تو اس کو میں نے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا کیونکہ پھر بچے جو ہے آگے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کو سلینڈر سے پھر ڈر بھی لگتا ہے اور ڈرنے والی چیز ہے بھی لیکن ضرورت کے ٹائم جو ہے آپ کو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو سلینڈر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے آپ کو پہلے ایک چیز کو کرنی ہوتی ہے پھر دوسری جبکہ چولے پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں ایک جگہ ایک چیز بن رہی ہوتی ہے دوسرے چولے پہ آپ فوراں فوراں سے کام کر لیتے ہیں لیکن سلینڈر پہ جو ہے آپ کو ون بائی ون چیز کرنی پڑتی ہے اسی لئے میں نے پہلے چائے بنا لی اور پھر اس کے بعد جو ہے شماما کا پراتھا بنایا اور پھر اپنے لئے روٹی بنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے فردر آن ایگز ان ایوری تنگ جو ہے وہ بنایا اور پھر ہم نے آرام سے جا کے جو ہے کمرے میں انجوئی کر کے کھایا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو جوار کی روٹی بنانے آتی ہے مجھے بلکل بھی نہیں بنانے آتی یہ میری ساس نے کل بنائی تھی لیکن پھر گیس چلی گئی تھی اور انہوں نے اپنے لئے نہیں بنائی تو وہ میں نے آج جو ہے فریج میں رکھی بھی تھی اور وہ آج جو ہے میں نے اچھے سے بنا لی پہلے میں نے توا رکھا تھا لیکن توا جو ہے وہ سلینڈر کے لئے بہت بڑا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے فرائپن کو یوز کر دیا آپ یوزیولی سنڈے کو کیا کام کرتے ہیں ہمارے ہاں تو موسٹی جو ہے لانڈری کا نیکس ٹے ہوتا ہے تو کپڑے فولٹنگ ہوتے ہیں اور آئرننگ کرنی ہوتی ہے اور جو بھی گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ موسٹی سنڈے کو ہی ہوتے ہیں جیسے کہ روم کی صفائی ہو گئی یا پھر کیچن کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی یا گھر کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی یا پھر کچھ اور کیونکہ اس دن جو ہے وہ جم کی بھی چھٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں مطلب ایسا دن ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا پورا جو ہے وہ ویک جو ہے وہ پلان کرنا ہوتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لحاظ سے یا جو کسی بھی چیز کی لحاظ سے آپ کو ایک دن چاہیے ہوتا ہے اپنا سب کچھ سکیجول کرنے کے لیے تو میرے خیال میں سنڈے is a very good option آپ اپنے دن کو یوٹیلائز کریں اپنے جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کو ختم کریں اپنی روم کی کلیننگ کریں اور اپنے پورے ویک کو پلان کریں تاکہ آپ کے پاس آئیڈیا ہو کہ آپ نے آنے والے ویک میں کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ہاو دو آئی پلان مائی یوٹیوب ویڈیوز کہ اس دن میں نے کیا پوسٹ کرنا اس دن کیا پوسٹ کرنا ہے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا تو اسی طرح جو ہے وہ ہم بیسک ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور آج کے ولوک اتنا ہی آئی ہوپ آپ نے انجوئی کیا ہوگا اور انتل نیکس بلوک تا تا با بای